رسولہ النبی الكریم الامین مولای صلی و سلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کلہمی جاءت لدعوته الاشجار ساجدتاً تمشی الیه علی ساقم بلا قدمی مولای صلی و سلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کلہمی حمد و سنائے رب زلجلال اور بارگاہِ رسالتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ تبدو سلام پیش کرنے کے بعد میری اور آپ کی یہ بہت بڑی خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ اپنے مرشد خانہ پر مرشد کریم کی بارگاہ میں آلِ نبی کی بارگاہ میں اولادِ نبی کی بارگاہ میں اولادِ علی کی بارگاہ میں حاضر بھی ہیں اور مقصد ہے ذکرِ نبی کو بلند کرنا سبحان اللہ بلند سکتاً ذکرِ نبی کو بلند کرنا ہے اور بلند بھی کن کے سامنے کرنا ہے اولادِ علی کے سامنے بلند کرنا تو یہ بڑی سعادت مندی ہے ایک تو حضور کے ملاد کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا حضور کی آل کا دیدار اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اقائد اور جو نظریات اس مرشد خانہ سے عطا ہوئے ہیں ان پر تعدم آخر قائم رینے کی اور ان کے مطابق جو اسباق مرشد کریم نے ہمیں یاد کروائے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور اسی اقائد اور انہی نظریات پر خاتمہ بالایمان عطا فرمائے آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت میسر آئے تو اس پر خوشی منایا کرو قرآن مجید سے ہم نے دست سوال کو بڑھاتے ہوئے معدبانہ طور پر گزارش کی کہ اے کلامِ الٰہی تجھ سے سوال ہے تو ہی بتا کہ کون ایسی رحمت ہیں کہ جن پر خوشی منای جائے اور کون ایسا فضل ہیں کہ جن پر خوشی منای جائے تو قرآن نے اپنی ہی زبان میں جواب دیا فضل بھی حضور کی ذات ہیں اور رحمت بھی حضور کی ذات ہیں فضل بھی حضور کی ذات ہیں اور رحمت بھی حضور کی ذات ہیں اور رحمت جو حضور کی ذات ہیں اس کے بارے میں میں سندھی بول نہیں سکتا لیکن مجھے سندھی سمجھاتی ہے کیونکہ یہ میرے مرشد کریم کی زبانے پانے ہیں کہنا زبان اللہ تو رحمت پر جتنا تفصینی خطاب اور جتنا مدلل خطاب میرے مرشد کریم نے فرما دیا ہے اس کے بعد بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ ادھر فرمایا جب رحمت مجد صلائے خوشی مناؤ اور قرآن میں خود بھی فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا گیا معلوم ہوا اللہ کی طرف سے حضور کی ذات کی صورت میں جو رحمت کاملہ امت محمدیہ کو میفر آئی ہے اس پر خوشی منانا میرے رب کا حکم ہے اور اس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم آجام کرنا اور فضل جہاں تک فضل کی بات ہے صرف فضل نہیں میرے اور آپ کے قریم آتا فضلِ قبیر ہے سبحان اللہ کہنا قرآن سے پوچھئے کہ فضلِ قبیر کیسے قرآن فرماتا ہے یا ایوہاں نبیو اِنَّا اَرْسَلَّاكَا شَاہِدَوْا وَمُبَشْرَوْا وَنَذِيرًا وَدْعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِدْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا وَبَشْرِ الْمُقْمِنِينَ بِعَدْنَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قبیرًا فرمایا اے میرے محبوب اے غیب کی خبریں دینے والے نبی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بیجا خوش خبر سنانے والا بنا کے بیجا در سنانے والا بنا کے بیجا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِدْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بیجا کہ ساری خصوصیات کے ساتھ امت پر فضل کیا وَبَشِّسِ مُؤْمِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اے محبوب آپ کی صورت میں میں نے اپنی مخبوق پر فضل کبیر تو اس لیے فضل کبیر بھی حضور کی ذات رحمت بھی حضور کی ذات تو دونوں چیزوں پر خوشی کا حکم ہے تو دونوں چیزیں جب حضور کی ذات ہیں حضور کی ذات کی آمد پر خوشی منانا یہ قرآن کا حکم ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اور ایک بہت پیاری بات اعتراض ہوتا ہے کہ ملاد کون منائے اور کیوں منائے یہ آستانہ آریہ حسین آباد کمبر شریف ہے میری یہ دو تین من کی گفتگوہ آپ نے اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینی ہے بہت اعتراض ہوتا ہے کہ کون ملا ہے ملاد اور کیوں منائے تو سنتے جائیں اور اپنے دلوں میں اس بات کو جگہ دیتے جائیں میں نے کہا سب سے پہلے آج امت مسلمہ کی بیٹی کو ملا ملا کیوں منانا چاہیے اس لیے کہ یہ وہی بیٹی ہے میرے آقا کی آمد سے پہلے اس کا مرتبہ اور مقام صرف اتنا تھا جو ہی پیدا ہوتی اس کو زمین میں زمین درگوڑ کر دیا جاتا لیکن میرے آقا تشریفی سے اور فرمایا بیٹیاں درگوڑ کرنے کی چیز نہیں ہیں محمد تمہیں یہ تلید دیتے ہیں اور یہ گرنٹی دیتے ہیں جو میری امت کی ایک بیٹی کو پارے گا کل میں اسے سانس لے کے جنت میں چلا جانا 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 تو اس لیے سب سے پہلے کس کو ملاد منانا چاہیے امت مسلمہ کی ہر بیٹی کو ملاد منانا چاہیے اور پھر دوسرے نمبر پر مومن ماں کو ملاد منانا چاہیے مومنہ ماں کو ملاد منانا چاہیے کیوں منانا چاہیے یہ وہ ماں کے دور جاہلیت میں جن کی منڈیوں میں کمتے لگتی تھی بیٹے خود جا کے بیٹھ کے آیا کرتے تھے میرے آقا آئے اور فرمایا کہ لوگو ماں بیچنے کی چیز نہیں ہیں جنت عرش اولاد تک تھی حضور نے فرمایا مین نے اس جنت کو کھینچا اور مومنہ ماں کے خدموں دینا دیں آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں سب کی عوض ہے سبحان اللہ تو یہ کس نے بتایا کہ ماں کے خدموں میں جنت ہے یہ میرے آقا نے فرمایا ورنہ حضور کی آمد سے پہلے تو یہ مقام نہیں تھا اس لئے ہر مومن ماں کو بھی ملاد بولیے منانا چاہیے بولیے بنانا چاہیے اور پھر کہتے ہیں جی کس کو ملاد بنانا چاہیے میں نے کہا ہر مسلمان باپ کو بھی ملاد بنانا چاہیے کیونکہ یہی باپ میرے آقا کی آمد سے پہلے معاشرے میں اس کا یہ مقام تھا جو باپ بڑا ہو جاتا اولاد اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاتی اور وہاں سے دھکا دے کے اس کو ایکسپائر کر دیا جاتا اور کہا جاتا کہ معاشرے میں اس کی جگہ نہیں ہے میرے آقا ہے جہاں پوری کائنات کو میرے آقا نے حقوق دیئے وہاں فرمایا اے لوگو باپ پہار سے پھینکنے کی چیز نہیں ہے سنو محمد عربی کی زبان سے سنو اللہ اس سے ہی راضی ہوگا جس کا باپ راضی ہوگا اللہ اس سے ہی راضی ہوگا جس کا بولیے باپ راضی ہوگا تو اس لیے ہر مسلمان باپ کو بھی ملاد منانا چاہیے پھر میں نے کہا ہر غلام کو بھی ملاد منانا چاہیے یہ غلام میرے آقا کی آمد سے پہر ہے جن کی منڈیوں میں کیمتے لگتی اور کوئی وقت نہ ہوتی کام کروا کے بھی کوئی کوئی نہ پھوچتا لیکن میرے آقا ہے فرمایا غلام اگر رب سے رو لگا لے اور رب کا بندہ بن جائے تو پھر بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا کے میرے آقا نے فرمایا غلام ایسے دی ہوتے تو اس لیے ہر غلام کو بھی ملاد اور پھر کہتے ہیں جی کس کو ملاد منانا چاہیے میں نے کہا یہ جو مولوی ہم تو الحمدللہ آج ویسے مہر لگ گئی ہے بابا سائن کی طرف سے کہ آپ علماء حسینی ہیں ورنہ میں نے کبھی کسی سٹیج پہ اپنے آپ کو علماء کی صفح میں شامل نہیں کیا آج میں کر رہا ہوں کیونکہ آج مہر لگ گئی ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ علماء حسینی ہیں لیکن جو مولوی جتنا دور لگاتے ہیں جس کو میرے بابا سائن اپنی زبان میں ملا کہتے ہیں یہ جو ملا زیادہ دور لگاتے ہیں کہ ملاد نہیں منانا چاہیے اور میں نے کہا بے وکوفو تمہیں سب سے زیادہ ملاد منانا چاہیے کیوں کہ کوئی ملا موچی کوئی جوڑا کوئی چمار تھا کسی کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جس نے ممبر پہ آکے میرے آقا کا نام لیا لوگوں نے اس کے ہاتھ چھتا بولتے نہیں سبارہ لونچی کے ہیں ان مولوی کو خون جاتا یہ تو میرے آقا کے نام کی برکت ہے کہ ممبر پہ آکے میرے آقا کے نام لیا تو ہم نے ذات پوچھی نہ پاپ پوچھی ہم نے کہا یہ میرے آقا کے ذکر کرتا ہے اس کو بھی سلام اس لیے ان مولویوں کو زیادہ ملاد منانا چاہیے پھر پوچھتے ہیں کس کو ملاد منانا چاہیے میں نے کہا ہر مزدور کو ملاد منانا چاہیے کہتا ہے کیوں میں نے کہا یہ کہ یہی مزدور میرے آقا کیامت سے پہلے معاشرے میں یہ مرتبہ تھا کہ لوگ کام کرواتے اور عجرت نہیں دیتے تھے سلم کی انتہا تھی میرے آقا ہے جہاں پر اور پوری مخلوق کو حقوق ملے میرے آقا نے فرمایا یہ جو مزدور ہے اس کو بھگایا نہ کرو اس کو مارا نہ کرو القاسب حبیب اللہ یہ تو میرے رب کا دوست ہے یہ مزدور میرے رب کا دوست ہے پھر فرما کہتے ہیں کس کو ملاد منانا چاہیے میں نے کہا جی کہ ہر اس بندے کو ہر اس بندے کو ملاد منانا چاہیے جس پر میرے آقا کا احسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے آقا تشریف لائے اور ان کی تشریف آمری کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ کل جنت میں بھی حضور کی شماد بھی جائیں گے تو اس بندے کو ملاد منانا چاہیے جو نہیں سمجھتا اس کو وہ نہ منائے ہم اس کو زور بھی نہیں لگاتے سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھ کر رونے لگ گئے غلاموں نے پوچھا کہ یہاں بیٹھ کر رونے کی کیا بات ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا یار تمہیں کیا بتاؤ یہ وہی جگہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے عمر اس جگہ پہ اونٹ جلائے گئے اور عمر سے ایک اونٹ کابو نہیں آتا تھا عمر سے ایک اونٹ بھی کابو نہیں آتا تھا آج وہ عمر ہے جس نے محمد عربی کی غلامی اختیار کی ہے اللہ نے پوری دنیا کا حکمران با تو پھر ملا بنا اور پھر یہ جو ہمارا پروگرام دوروزہ چل رہا ہے کچھ لوگوں کے ذینوں میں یہ خارش ہوتی ہے کہ محفل چھوٹی ہونی چاہیے لمبی نہیں ہونی چاہیے ارے یہ تو سوچو تم ذکر کس کا کر رہے ہو اللہ کیا جہنم امام اعلیٰ صاحب کیا فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کہ جو عمت کے لئے ہر وقت روتے رہے فرمایا اللہ کیا جہنم اب بین اصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بھاہ دیئے میرے کریم سیگر کترا کسی نے مانگا میرے کریم سیگر کترا کسی نے مانگا دریا بھاہ دیئے ہیں دربے بھاہ دیئے ہیں اور تیرے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو تیرے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہو سب غم بھلا دیئے ہیں اور ملاد کب تک بنانا ہے آل حضرت نے پیغام دے دیا حشر تک ڈالیں حشر تک یہ نہیں کہ حسینب آداد جلسہ ہوا تو اس کے بعد ملاد ختم نہیں نہیں حشر سے بھی سنی لبیگ یار سنلہ کا نعرہ لگاتا ہوا سنی نعرہ حیدری لگاتا ہوا اور وہاں بھی یہی کہیں گے کہ آج بھی ہم آگا کا ملاد ہی ملاد ہی فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جہاں ہیں تو اس لیے ملاد ہر وقت منانا ہے اور تعدم حیات منانا ہے اور اس نظریے سے منانا ہے اس سبق سے منانا ہے کہ اس میں ہی ہماری نجات ہے مرشد کریم کے ملفوضات میں سے ایک اقتباس ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے فقیروں ملاد منایا کرو ملاد منایا کرو کیوں منایا کرو اس سال مناؤگے اللہ تعالیٰ اگلے سال دبل دولہ تتاک اس لیے ہم الحمدللہ نسبت والے لوگ ہیں اور نسبت بھی ایسے آستانے سے کہ اس وقت جس کی نسال ہمیں پلتی نہیں ہے ملاد منانا ہے اور اس نظریے سے منانا ہے کہ اسی میں نجات ہے اور جہاں تک بات ہے نعرہ حیدری کی یا نعرہ تحقیق کی یا نعرہ رسالت کی مرشد کریم بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی آزر ہیں یہ آستانہ ایسا ہے کہ جس کے عقائد اور جس کے نظریات بیعین ہی قرآن و سنت کے مطابق ہیں بے شہر سبحان اللہ کہنا بیعین ہی کس کے مطابق ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی بھی عمل ہو جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو یہاں نعرہ حیدری لگے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہیں نعرہ رسالت لگے وہ بھی قرآن و سنت کے لگے اور جہاں تک نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کی پاور کی بات ہے آپ کو سناتا جاؤں کیونکہ میرا تعلق لبھے گیا رسول اللہ سے بھی ہے استاذ گرامی میرے استاذ سے یہ دو نعرہ ایسے میرے آقا کا نام لبھے گیا رسول اللہ اس کو بلنگ کرنا اور نعرہ حیدری لگانا حیدر 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 ایسے کرنا اس میں ایسی سپر ہے اتنی پاور ہے کہ جہاں کوئی اور چیز کام نہیں آتی وہاں میرے نبی کا اور علی کا نام کام آتا کام آتا مرحبا اور میجر امیر افضل ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ سن انیس سو پینٹ سن انیس سو پینٹ شکل ہے واگا بارڈر لاہور بی آر بی میں نہر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ہتھیار ختم ہو گئے اسلحہ ختم ہو گئے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے میجر کہ پینٹ کی جنگ میں ہتھیار ہوں سے ختم ہو گئے گولیاں بھی ختم ہیں ٹینک بھی کوئی نہیں ہیں سب کچھ ختم ہیں بارود ختم ہیں اور انڈین فوج سر پہ ہے آپ بتائیں کہ ہیدر کے نعرے میں کتنی طاقت ہے وہ لکھتا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے ڈیڑھ گھنٹا انڈین فوج کو نعرہ ہیدری کی گونچ سے روک 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 نعرہ ہیدی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیقی نعرہ ہیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اللہ آخر دعوی مہا دعوت کتاب مولانا خلیل من صاحب اچھی مقتصر کتاب کریتے دیئے سب نیگی ٹیمو ملے